السلام علیکم محمد عزت صدیق آفیشل کے ساتھ محمد عزت صدیق حاضر خدمت ہے باتیں تو بہت کرنے والی ہوتی ہیں ٹاپک چوز کرنا ایک مشکل کام ہے اپنی وی لاؤک شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں سبسکرائب مزید جو میری بات سننا چاہتا ہے یا میرا پوائنٹ اوڈوی دیکھنا چاہتا ہے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بار بار اس لیے کہتا ہوں جب کلیک کرتے ہیں تو نوٹیفکیشن سے اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں سب سے جو پہلا ایشو ہے اس وقت جیسے آپ تسلسل کے ساتھ چیزوں کو کچھ دیکھیں گے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے کانٹیکس میں جس طرح پلیٹیکل انجیننگ کا انظام نو لگ تو لگاتی تھی پاکستان مسلم لگ کاف کی طرف سے آئے پھر اس کے بعد ہم نے جانگیر ترین کا معاملہ دیکھا قانون کے مطابق سارا کام ہو رہا تھا اب ہم نئی خبریں جو سن رہے ہیں کہ جی دھڑوں کے حوالے سے باتیں جو اب کابینہ کے کانٹیکس میں بڑا کھل کے اب سامنے آنا شروع ہوگی ہیں یہ چیزیں رکے گی نہیں غالبا یہ آگے جائیں گی نون الیکٹڈ یا الیکٹڈ کا ایشو وقت نہیں ہے اس وقت یہ نہیں ہے اس وقت پاورفل مافیا جو چاہ رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی پہ چل رہا ہے کیونکہ عمران خان نے بحثیت وزیرہ سے بہت بھاز کھول لی ہیں تو وہ مافیا اپنا کام دکھا رہے ہیں چینی اور شوگر مافیا یہ سارا جو کچھ آپ کے سامنے اب چیزیں کھل کے آ رہی ہیں آپ بات سمجھ جائیں کہ چینی اور شوگر مافیا کے خلاف چونکہ اب حکمیں ترائی بھی نہیں ہیں اب نیاب نے کاروائی شروع کر رہی ہے تو اس سے پہلے یہ توڑ پڑ ہونی ہے میں اس چیز کو ملاتا ہوں اختر مینگل صاحب کے ساتھ میں آیا یہ بریک کر چکا ہوں کہ وہ وزارتی عظمہ کے لیے شروعانی سرواو بیٹھے ہیں اور اس کے لیے بکرہ جوڑ تھوڑ بلکہ پاکستان بسنن لیگ نور اور پیپلز پارٹی ان کو یقین دہانی کرا بیٹھی ہے کہ آپ وزارتی عظمہ کے لیے آگے آئیں اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں لیکن جو حکومت ہے وقت ہے اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں بجٹ پاس ہونا ہے بجٹ پاس ہو جائے گا ابھی چل رہا ہے اس سے آگے چیزیں آگے چلنی ہیں اور جب یہ سارا پروسس فائنانس ایکٹ کی شکل میں آ جائے گا تو پھر آگے چیزیں چلنی ہیں اور وہ چیزیں شاید یہ تو نہیں کہتا کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے گی لیکن مشکلات ضرور پیدا ہوں گی کیونکہ بات اب صرف ڈرائنگ روم تک نہیں رہ گئی کابینہ کے اندر نہیں رہ گئی اب یہ چینلوں تک جب بات پہنچ جائے تو اس طرح آباب تک تو بات کرنا اور ہے میڈیا پہ بات کریں گے تو وہ بات پھیلے گی پاکستان تحریک انصابی شاید سیاست کے اس روش کی طرف گامزن ہونے جا رہی ہے کہ جہاں پاورفل کوریڈورز جو ذات انا اپنے مفادات ان کا مقدس رکھنا چاہتی ہے اسی لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے اور چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں بڑا مشکل ہے پاکستانی کی سیاست کی اندر اس روش پہ قائم رہنا خوشش کرنا کہ پولٹیکس کا سٹائل چین ہو جائے جمعان خان صاحب نے دعا کی تھی لیکن ان کا ٹاکراہ ہے یا سامنا بہت طاقتور بیروکیشی سے ہوا اپوزیشن تو چونکہ اپنے اعتصاب کی عمل سے گزر رہی تھی وہ ان کے لیے بڑے مسائل تھے اور وہ بڑا مشکل ہے امران خان کی گورمنٹ کو ٹاپل کرنا اس میں کوئی شکلی ہے مینگل گروپ کے جانے سے فرق کوئی نہیں پڑتا امران خان صاحب کی آج بھی میجورٹی ہے اور غالباً میجورٹی سادہ ایکسریت ان کی برقرار رہے گی اور مشکل کہنا ہے کہ شاید اس میں کوئی رد و بدل یا کوئی چیز ایسی ہو سکے لیکن پاکستان میں سیاست کرکٹ کی طرح ایک کھیل ہے میں کھیل کا لفظی سنوال کر رہا ہوں کہ صاف پولیٹیشن سامنے آنے چاہیں سٹیٹسمنٹ کا کردار سامنے آنا چاہیں اور اس کے لیے بھی تک کوئی پولیٹیو نہ اپوزیشنل کا رول نہ حکومت وقت کا کہ عوامی مسائل کو کیسے حل کرنا جو تکلیفیں ہیں آپ وہ دیکھیں ہر جگہ میں جیسے ذکر کر چکا ہوں گوڈ گورننس کے نام پر بے وقوف بنایا ہوا یہاں پر آپ کوئی چیز کنٹرول ہی نہیں ہے آپ امیجن کریں آپ نے یہ پیٹرول مافیا کے والے سے دیکھ لیا گندو مافیا چینی مافیا وہ سارے دیکھ لیں اور جو ہمارے وزیر علیہ پنجاب ہے وہ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کوئی ایک یعنی دکھا دے کہ جہاں ان کی گرپ ہو حکومت پنجاب کے اوپر مجھو تو نظر نہیں آتی ہے ہوا میں ضرور گرپ ہے اور وہ جو ساتھ شامل با جائے کسی نے ہونا ہے یا اس کی تعریف جتنی مرضی کرتے رہے عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑنا ہے وزیر علیہ وزارتی آزمہ وزمہ پنجاب کے لیے ایک اچھے ایڈمنسٹرٹر کی ضرورت ہے فیصلہ ساز کے ضرورت ہے جو چیزوں کو یہ دیکھنا ادراک کرنا ہوتا ہے چیزوں کا مہنگائی کا ہیلتھ کا سسٹم وہ اچھا نہیں ذکر کرتا کہ یہاں ویسے پینک کریئٹ ہوا اس طرف باتیں جائیں دوسرا آج میں نے صبح و کالم سعید آسی صاحب سینئر جنرلسٹ ہے نوائے وقت میں کالم لگایا انہوں نے فاضل عدلیہ کا گھر کا معاملہ وہ شیئر کیا تو آج انٹرنیٹ کے اوپر سے وہ کالم غائب ہو گیا اور میں دو چار سطریں پڑنا چاہا ہوں گا خوبصورت لکھا ہے ہماری محترم عددیہ میں جسٹس اقبال عمید و رحمان مجھے آج بھی آئیڈیل جائج نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے خلاف سبرینیوشل کانسل کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی چیز اسلام آباد کے ہائی کورڈ کے منصف سے استیفہ دیا اور خاموشی سے گھر روانہ ہو گئے اس پر مہجی ان پر یہ مہجی الزامتوں نے بطور چیز اسلام آباد ہائی کورڈ اپنے اتظامی اختیارہ سے تجاوز کرتے ہو اسلام آباد ہائی کورڈ میں قوائد و ضابط کے برعکس تکرگیاں کی اگر وہ سبرینیوشل کانسل میں خود پرائد ہونے اتظامت کا دفاع کرتے ہیں تو میں یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس میں سر قروب ہوتے کہ وہ اسلام آباد کی ہائی کورڈ کی تشیل کے بعد اس کے پہلے چیز اسٹس مقرر ہوئے تھے اور انہیں ضرورت کے مطابق عدالتی آلیا کے انتظامیوں میں عدہ پر تکرگیاں کی تھی اس کے باوجود انہیں اپنے دامن پر کوئی ہلکا سا بھی چھینٹا نہ پڑھنے دیا دینے کی خاطر چھینٹا نہ پڑھنے دیا آپ نے منصف سے سبکدوش ہونا ہی مناسب سمجھا سبرینیوشل کانسل بھی درہا کا عدلیہ ہی کا حصہ ہے جس میں تشکیل بطور قحاہ سائی کورڈ رسیم گوٹر جو کہ اتظام اور معاقصہ کے لیے آئین کی دفعہ دوسر نوات کے تحت عمل میں لائی گئی ہے اور اس کی شکسات واضح کر دیا کہ آل عدلیہ کسی جاج کو سپریم شل کے سوا فارق کرنے کا کوئی فارق کرنے کا کوئی مجاد اتھارٹی نہیں ہے آئین کی دفعہ دوسر نو کہ شک آگے انہوں نے مزید کہ طریقہ کار کیا ہے اور وہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں آئین کے آئین کے آئین دوسر گیارہ کا وکیل تو ہم میں یہ ساری باتیں کر چکا ہوں اور انہوں نے جو آخر میں کہتے ہیں سپریم دو ہزار سات کا فیصلہ جو چیز اتخار محمد چودیس آیا اس کا سہارہ لے کر آپ سپریم کور کے دس رکھ نہیں مینچنے آپ نے برادر جا جسس کازی فائیسیہ کا صدارتی ریفرنس کار جانب سے جاری کی گئے ظہار ہے وجوہ کا نوٹس کل ادم قرار دیا انگریزی کا ایک محاورہ ہے جناب آپ اس عدالتی نظام کے انقلاب کے آگے بھلا کون پر مار سکتا ہے آئین کی تشریح کی مجاز آتھارٹی بھی سپریم کورٹ ہے ہم ایسے ویسوں کو ایسی تشریح کا اختلاف یا نکار کی مجال کہاں جو بات کہنا چاہ رہے تھے میں زیادہ نہیں پڑنا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دو چیزیں کلیر کرنا ہے جس میں احتساب کا نظام موجود ہے اور موجود رہے گا یہ نہیں نکل چکتا عدلیہ کی آزادی کی بقائی اس میں جس کی تائناتی کا اختیار عدلیہ کے پاس ہے الجہار ٹرسٹ شرف افریدی اور کئی کیسز میں یہ اصول تیع ہو چکا مراوجہ اصول ہے اسی لیے ہمیں اس نظام کو بچانا ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اب جسیس قاضی فائز عیسائی یا ان کے وقلہ کو چاہیے کہ وہ منی ٹریل ثابت کریں بچوں کے نام والدہ کے نام اگر جہاد آتے ہیں تھی وہ ثابت کریں انکم ٹیکس کی ریٹرن نے ویل سٹیٹمنٹ ہے وہ فائل کروائیں ریکارڈ تو سارا ان کے پاس موجود ہے تاکہ آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل چار پانچ اور دو سو نو کے تحت فیصلہ ہو سکے میں نے کل کے وی لاغ میں ذکر کیا تھا جو میڈیا کیمپین یا اس کانٹیکس میں آلے میں میں نے سرخ سلام کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے ہاں سوک اور لبرل یا جو بھی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جسٹس وکار سیٹس آپ کے فیصلے کے حوالے سے میں اگلے دن کسی دن اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جو ٹیرریس جن میں الیج کیا گیا سزائیں دی گئیں ان سب فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا پوری دنیا میں ایسے لوگوں کو نبٹنے کے لیے بہت ہی مختلف طریقہ کار ہے رائٹو فیئر ٹرائل ہے لیکن ایسے لوگ جنہوں نے عام بندوں کو مارا ہوتا ہے آرٹیکل نو ان کا نہیں ہے کیا ان کے حق کے تحافظ فراہم نہیں کرنا آپ نے تو یہاں قانونی موش اگافیوں کو ایک سائٹ پر رکھ کر فیصلے کرنے ہیں اجازت چاہوں گا بہت شکریہ